ہیلو ایوریون میرے چینل پر آپ سب ہوں کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں نیمت آج کی ریسپی ہے چکن چلی جسے میں نے بہت ہی لیمیٹڈ مسالے اور بہت کم انجریڈینٹ سے بنایا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھیں اس کے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے میں نے ایک پورے چکن کو اوور نائٹ میرینیٹ کیا ہے اور اس کا پہلا میرینیشن میں نے سویا ساس چلی پورڈر اور وینیگر سے کیا ہے اور اب اسے باہر نکالا ہے فریج کے ایسا کرنے سے چکن اوڈورلیس ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اب اس میں دوسرے میرینیشن کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے چلی چکن کی خاص چیز ہے انڈا تو اس میں میں نے ایک انڈا ڈالے ہے جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہے اب کارن فلور سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اسے فرائی کیا جا سکے تو یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون کارن فلور لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں ڈالیا ہے ان چیزوں کو اچھی طرح سے چکن پر ڈال دیں اور پھر اچھی طرح سے مکس کر رہینا ہے اور کچھ پوڑر مسالے ملانے ہیں تو یہاں پر تھری کارٹر ٹی اے سپون میں نے بلیک پیپر پوڑر لیا ہے ساتھی تھری کارٹر ٹی اے سپون چلی فلیکس لیا ہے یہ چلی فلیکس میں نے گھر پر تیار کیا ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں سوات کے انوصار نمک ڈال لیں یہی پر ہمیں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر لیا ہے اور ادرک اور لسن کا ریشیو یہاں پر 50-50 ہے اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ان چیزوں کے مکس کر لینے سے جو چکن میں تھوڑی بہت نمی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اور چکن پر ان کارن فلور اور میدے کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی جس سے فرائی کرنا آسان ہو جائے گا تو بہت اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اور اسے ایک طرف رکھ چھوڑے کیونکہ اب اس میں ڈالے جانے والے سوس کو بنانے کا وقت آ گیا ہے تو میں نے یہاں پر 1500 ایمل کے والے کپ سے جس میں ریگولر چائی پی جاتی ایک کپ سادھا پانی لیا ہے یعنی روم ٹیمپریچر پر یہ پانی ہے ایک ٹیبل ایسپون سویا سوس ہے اور ایک ٹیبل ایسپون ہی میں نے چلی سوس لیا ہے ساتھی ایک ٹیبل ایسپون بھر کر میں نے ٹومیٹو کیچپ لیا ہے اور ایک ٹیبل ایسپون ہی گرین چلی سوس لیا ہے ان سارے سوس کو ایک ساتھ ملانے سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ساتھ کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ٹی ایسپون میں نے وائٹ وینگر لیا ہے اب انہیں خوب اچھی طرح سے گھول لیں اور ایک ٹیبل ایسپون بھر کر اس میں کارن فلاور ڈالیں یہ سوس کو تھک کرتا ہے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمپ نہ رہے اب اس سوس کو ایک طرف رکھ دیں اور کچھ ویجیٹیبل کی تیاری کر لیں تو میں نے ایک میڈیم سائز پیاس کی لیئر کو اتار کر اس میں سے کیوب بنا لیا ہے ساتھی دو ہری مرچوں کو چوب کر لیا ہے آٹھ دس دانے لہسن کی کلیوں کا لیا ہے اور ایک انچ کے جنجر کو چوب کر لیا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس اگر شملہ مرچ ہے تو دو تین کلر کی شملہ مرچ اور مشروب بھی لے سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی لوڈ نہیں انہی چیزوں سے سواد ویسا ہی آئے گا تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ لیں اب یہاں پر میں نے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ویجیٹیبل آئیل کو گرم کر لیا ہے اور اس میں اب میرینیٹ چکن ڈالیں چکن تھوڑا دوری پر ڈالیں تاکہ اس سے پانی نہ نکل آئے اور یہ آسانی سے فرائی بھی ہو جائے بہت سنبھل کر ایک ایک پیس کو پلچ کر آپ اسے براؤن کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اسے ایک خلیت پر نکائیں چکن بلکل گل جاتا ہے فرائی کرنے سے اب یہاں پر میں نے چکے پورا ایک چکن لیا تھا جو کہ ابھی کچھ زیادہ ہے تو میں ہاف چکن کو بعد کے استعمال کے لیے الگ کر لوں گی اور ہاف چکن سے ہی یہاں پر مجھے چلی چکن تیار کرنی ہے آدھے چکن کو آج فرائی کروں گی اور آدھے کا دوسرے دن اسے مجھے پناہ لیں اب ایک ٹھیک بوٹم پین لیں اور اس میں ویجیٹیبل آل کو گرم کر لیں یہ میڈیم فلیم پر گرم کریں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی اسے تلنا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے چکن کو فرائی کیا تھا اب یہاں پر ساری سبزیوں کو اس میں ڈالیں ہمیں سبزیوں کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور وہ تھوڑا سا موشت ہو جائے اتنا ہی اسے فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک بوٹم پین ہونے کی وجہ سے یہ سلو فلیم پر بھی بہت اچھے سے اسے فرائی کر لیتا ہے تو ٹھیک بوٹم پین ہونے سے آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے یہی پہ سوس ڈال دیں اب فلیم کو یا تو بند کر دیں یا بلکل سلو پر رکھیں کڑا ہی پوری طرح سے گرم ہے اور اس میں سوس بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ کے مرضی کے مطابق سوس میں کڑا پن آئے اس میں آپ نے جو تلا ہوا چکن رکھا ہے وہ ڈال دیں دیکھئے یہ بلکل اب تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے چکن کو ڈال کر آپ اس کو ایک منٹ تک سوس کے ساتھ پکا لیں اور لیجئے آپ کی اس چکن چلی بن کر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریوی بہت ہی گاڑھی ہے اور کافی تھک ہے اگر آپ اس سے زیادہ گاڑھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ اسے اور پکا لیں اور اگر آپ کو زیادہ سوسی چاہیے تو تھوڑا سا پانی کا چھیٹا بھی شامل کر سکتے ہیں دھیان رہے کہ تھنڈا ہونے کے بعد سوس خود بخود گاڑھا ہو جائے گا تو اسے بنائیں کھائیں اور کھلائیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو ویٹ کریں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کی ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے پہلی بار وزیٹ کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکیو تھنکیو فر وچگ می ویڈیو بہی موسیقی